سیبزر لہو کے قطع کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں پور جانکاری جانیں گے کہ آخر کار یہ سیبزر لہو کے قطع جو ہے یہ آپ کے کس کس بیماری میں کام آتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے اپیوک کرنا چاہیے تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کے لئے کسی بھی طریقے سے انفارمیٹیو رہتی ہے مددگار ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کرنا نہ بھولیں سیبزر لہو کے قطع ایک یونانی دوا ہے مطلقی ہربل میڈیسن ہے سیبزر لہو کے قطع جو ہے اس کا استعمال جو مکھے روپ سے استعمال کیا جاتا ہے وہ فیفڑوں کے روک کے علاج کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جسے کی آپ کے فیفڑوں میں بلگم جم جانا خانسی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے فیفڑوں میں بلگم جم جاتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے جب بھی آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے تھوک میں ملگم آتا ہے آپ کو خراش رہتی ہے ہر ٹائم پر ایسی دکت پرسانی ہو جاتی ہے آپ کے یہ بلگم کو کیا ہے ملگم کو آپ کے گلا کر اس کو پہ گلا کر آپ کے سری میں سے نکال دیتا ہے اور آپ کے جو بلگم کی پروگلم ہوتی ہے بلگم کی دکت پر سانی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس دوائی کا استعمال کرنے سے سواس نلی میں جمع بلگم بھی باہر نکل جاتا ہے سبزل لہو کے قطن فنگل کو نسٹ کرنے یا اس کے وکار کو روکنے والی ایک بہترین یونانی میڈیسن ہے جیسے کہ اگر آپ کے فیفڑوں میں کیا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے سنکرمن ہو جاتا ہے تب بھی یہ دوائی آپ کے کام آتی ہے آپ کے فیفڑوں کا انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو ایسی کوئی دکت پرسانی ہو گئی ہے آپ کی سواس نلی میں بلگم جمع ہو جانا آپ کے فیفڑوں میں بلگم جم جانا آپ کی جیسے کی کیا ہوتا ہے فیفڑوں میں انفیکشن ہو جانا ایسی دکت پرسانی میں آپ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس دوائی کو جو ہے سبزل لہو کے قطن مکھتا دماغ کے علاج کے لیے بھی دوائی کے اندر آپ کو جو ہے جتنے بھی انگریڈینٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جتنے بھی عوصدیاں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہ سارے آپ کو نیچرل دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو اس کے ویسے آپ کو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اس دوائی کا جیسے کہ اگر آپ اس دوائی کو لمبے سمیتک کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس دوائی کا آپ لمبے سمیتک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بیج جھکو کے کہ اس کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا جیسے کی آپ کی جو انگریجی دوائیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کسی نے کسی ٹائم پر کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ دکھا دیتی ہیں لیکن اس کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا چاہے آپ اسے ایک سال دو سال رو جانا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس دوائی کے آپ کو جو ڈوزز لینے ہیں وہ لینے ہیں دو ٹائم آپ اس دوائی کو دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں دس گرام صبح اور دس گرام سام کو استعمال کیجئے اس سے زیادہ آپ کو اس کے بلکل بھی ڈوزز نہیں لینے ہیں اگر اس سے زیادہ بار اگر آپ اس کے ڈوزز لینے چاہتے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے اپنی کنڈیسن کے حساب سے اپنے ڈوزز بھی بندوا سکتے ہیں یا اپنے کسی بھی قریبی حکیم سے بھی بندوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ دوائی آپ کے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور پر آپ کو پروبائیڈ نہیں ہو پاتی ہے وہاں پر اگر آپ کو یہ دوائی نہیں مل پاتی ہے تو آپ اس کو آن لائن بھی پرچیس کر کے گھر بیٹھے بیٹھے مانوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی جو ہے ایمازون فلیپ کارٹ وان ایم جی جیسی ایسی بہت ساری ادھر آن لائن سائٹس ہیں جہاں سے آپ اس دوائی کو آرڈر کر کے گھر بیٹھے بیٹھے مانوا سکتے ہیں اور اگر آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں اس دوائی کے بارے میں اور بھی ادھگ جانکاری آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اس دوائی کے بارے میں اور بھی ادھگ جانکاری بھی جان سکتے ہیں